یو ایسے میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ایک سبجیکٹ بن گیا اور بہت بڑا ایشو ہے پریزنٹ گورنمنٹ کے لیے پہلے تھا کہ فورن انسرجنسی سے ریلیٹڈ وائلنس ہے اب امریکن خود جو ہیں ان میں ایسے گروپ کریئٹ ہو گئے ہیں جو وائلنٹ ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں اور وائٹ سپریمسٹ کہلاتے ہیں رائٹ ناو یہ چیز ایڈنٹیفائی ہوئی ہے کہ دیر آر ون نائنٹی نائن وائٹ سپریمسٹ گروپس ان یونائٹس سٹیٹس اونلی آپ نے دیکھا اسی کے اثرات تھے کہ کیپیٹل ہل پر سٹرومنگ ہوئی یہ ایک ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے اور اس کی آپ دیکھیں سیکلوجیکل ریجنز ہیں ایکنامک ریجنز ہیں پلیٹیکل ریجنز ہیں سوشل ریجنز ہیں ریلیجیس بھی ہیں لیکن تمام مالک کا جو لاہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ریڈیکلائز کریں خود کو یا ایکسٹریمسٹ ہونا وائلنٹ ہونا جانا تو مچ اسرٹی ہو جانا without giving due respect and consideration to the variance or the disagreement other schools of thought تمام لاز میں یہ منع ہے لاز روز ریگولیشنز جو بھی کسی کنٹی کے ہیں اس میں ہے کہ آپ کوئی چیز کسی پر impose نہیں کر سکتے آپ وائلنٹ نہیں ہو سکتے اس کے باوجود جو ہو رہا ہے freedom of thought and expression تو دیا گیا ہے اب اس کا abuse کیا ہوتا ہے ایک جائز چیز دے گی آپ اپنا preach کر سکتے ہیں abuse of preaching ہو جائے جب آپ imposition اور caution میں چلے گئے آپ کو اجازت تو ہے بولنے کی لیکن آپ اس انداز سے بولیں کہ جس انداز سے پسند کریں کہ دوسرا بھی بولے تو مجھے برداشت ہو لیکن انسان میں ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے لیے الگ میار مقرر کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے الگ میار مقرر کرنا چاہتا ہے دوسرے نمبر پر دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو وائلنس آتا ہے extremism آتا ہے radicalization آتی ہے یا even terrorism تک بات پہنچ جاتی ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اس ایک خاص طبقے کو احساس ہو کہ ہم discriminate ہو رہے ہیں ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے discrimination کا اگر تھوڑا سابی element پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میرے ساتھ نانصافی ہوئی ہے میرے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے مجھے میرے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا ہے یہ آپ کو وائلنٹ اور extremist موڈ میں لے کر جائے گا لہذا rule of law justice دنیا کا حل ہے جس معاشرے میں یہ establish ہو جائے کہ اس معاشرے میں قانون کی حکمرانی 100 فیصد ہے میرٹ 100 فیصد انشور ہے کچھ بھی کر لیں جو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق روبوٹ کی طرح کام ہو رہا ہے کہ جیسے روبوٹ کا button on کر دیں اس نے ویسے behave کرنا ہے جیسے اس کو program اور conditioned کیا ہوا ہے جب انسان programmed ہو جائے اسی طرح conditioned ہو جائے with reference to the law the merit the justice the fair play and the impartiality یقین کریں معاشرہ آرام کی needs ہو جاتا ہے کہتا ہے نہ سفارش کی ضرورت ہے اس لیے کہ سفارش کا فائدہ ہی نہیں ہے چلنی ہی نہیں ہے bribe کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ bribe چلتی ہی نہیں ہے یہاں آپ بوریاں بھر کر لیں ڈالرز کی کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا وہاں قابلیت میار اور ایک انتہائی فیر اور transparent examination میں سے آپ کو پاس through ہونا پڑے گا اس میں آپ کے marks آگئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس slot تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی جب اتنی یقین دانی ہو جائے گی بتائیں معاشرے میں کہاں آ جائے گا extremism violence radicalism chaos disruption یہ کہاں رہیں گے as an intellectual student آپ نے انہی تین لائنوں پر جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کے causes کو explain کرنا ہے ہم نے پہلی بات کی freedom of thought and expression west نے دیا لیکن وہاں بھی اس کا abuse ہوا ہے نمبر دو ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنے school of thought سے وہ اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے school of thought پر دعوا بولنا حق سمجھ لیتا ہے لیکن یہ حق دوسروں کو دینے کو تیار نہیں ہے جہاں میں نے ethics پر criticize کیا تیسرا point میں نے کہا کہ یہ چیزیں تب ہو سکتی ہیں اگر آپ idealize کر دیں rule of law کو اور rule of law کے against جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ nepotism ہے کرونیزم ہے برائب ہے یہ ساری چیزیں جب چلنا بند ہو جائیں ایک ہی اصول اور قانون چلے گا باس نہیں چلے گا باس باس کا مطلب ایک خاص entity نہیں ہے باس کا مطلب ہے ایک ایسا ادارہ ایک ایسا emblem ایسی structure جو کہ کچھ قوانین کی پابند ہے اس سے beyond وہ بھی نہیں جا سکتی تھرڈ ورڈ کے باس کی بات نہیں کر رہا کہ باس جو کہے ٹھیک ہے نو کیسے ہو سکتا ہے باس is always right باس اسی وقت تک right ہے جب job description میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس job کی preview میں لاتا ہے اگر اس کی preview سے باہر جاتا ہے وہ آپ کا باس نہیں رہا یہ میں کیوں بتاتا ہوں یہاں دنیا نے بالاخر جانا ہے اور اسی سفر میں ہے اگر یہ hundred mile journey ہے دنیا میں کوئی ابھی دس میل سفر کر سکا ہے کوئی بیس میل کر سکا ہے کوئی تیس میل کر سکا ہے کوئی زیادہ سے زیادہ 90 کر سکا ہے i tell you ابھی ایک بھی دنیا کا ملک نہیں ہے جس نے تمام سو میل سفر کر لیا ہے اگر nordic countries کو دنیا کے اس وقت بیس کنتی سمجھے جاتا ہے comparatively they have traveled along but they have yet to reach the destination that is 100 mile destination they may be 15 miles away from the destination but the third world countries they may be 90 miles away 95 miles away 50 miles away